ریحانہ اپنے بیٹے عبداللہ کی لئے لڑکی دیکھنے کے لئے جاتی ہے اس لڑکی کا نام گلناج ہوتا ہے ریحانہ اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے نا وہ لڑکی ہاں میں جواب دیتی ہے تب ہی عبداللہ کے پاپا بولتے ہیں یہ رشتہ منجور ہے اور کچھ دنوں میں یہ عبداللہ کی گلناج سے ساتھی ہو جاتی ہے گلناج کی ویدائی کے بعد عبداللہ گلناج کو لے کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے ڈرائیور بولتا ہے کہ گاڑی کافی گرم ہو چکی ہے اور وہ باغے بونن جا کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی سچ میں کافی زیادہ گرم ہے اور وہ عبداللہ کو بتاتا ہے کہ گاڑی کافی زیادہ گرم ہو گئی آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا اور میں پانی لانے کے لئے جاتا ہوں تھوڑی زیر بعد عبداللہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور گلناج گاڑی میں ہی بیٹھی ہوتی ہیں گلناج کی اتر کی خصبو جنگل میں کسی بری سکتی کو لبھا رہی ہوتی ہے اور وہ اس خصبو کو سون کر گلناج کی طرف دیکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں گلناج کو ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ ساید اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر ادھر گاڑی میں دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی اچانک سے گاڑی کے سیسے میں ایک کالا ایسا ہاتھ اسے دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے پھر اچانک سے وہ ہاتھ گائب ہو جاتا ہے اور جنگل کی طرف وہی کالا سایا گلناج کی طرف گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے گلناج کو کافی ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے پر ادھر ادھر اسے کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تبھی اچانک سے اسے عبداللہ دکھائی دیتا ہے وہ عبداللہ سے بولتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ دیر آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے عبداللہ بولتا ہے کہ درائیور کافی دیل سے گیا ہوا ہے میں اسے جنگل میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تھوڑی دیل تو انتظار کرو اور عبداللہ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈر سے گلناج اللہ تعالی کو یاد کرنے لگتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہے تبھی اچانک سے وہ کالا سایا گلناج کے موں کے اندر موچ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد عبداللہ ڈرائیور کو لے کر واپس آ جاتا ہے اور پھر ان کی گاڑی چل پڑتی ہے اور رات ہوتے ہوتے وہ لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں رات میں گلناج عبداللہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تبھی اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی خرقی پر کوئی ہے اور اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے تبھی اس کی چیک نکل جاتی ہے اور وہ لوگ پوچھتے ہیں تبھی گلناج بتاتی ہے کہ کوئی کالا سایا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے میں نے اپنے کھڑکی پر دیکھا کہ کوئی کالا سایا مجھے دیکھ رہا ہے تبھی عبداللہ بولتا ہے تمہارا کوئی بہم ہوگا تم تھک گئی ہونا اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے اگلے دن صبح صبح گلناج کچھن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے تبھی اسے کچھ خسپو سے آتی ہے اس خسپو کو سونگ کر وہ اس خسپو کے بس میں ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر جانے لگتی ہے رہانہ اسے گھر سے باہر جاتے میں دیکھ لیتی ہے اور وہ بھی اس کا پیچھا کرتی ہے تھوڑی دیر بعد گلناج جنگل کی طرف پہنچ جاتی ہے رہانہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے پر گلناج تھوڑی دیر بعد وہاں سے قائب ہو جاتی ہے رہانہ اسے ڈھونتی رہتی ہے کہ وہ کہاں گئی تب ہی اچانک سے کسی کی رونی کی آواز آتی ہے اس آواز کی طرف رہانہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گلناج نیچے بیٹھ کر رو رہی ہے وہ اسے آواز دیتی ہے تو گلناج اس کے آواز کا کوئی رسپونس نہیں دیتی تب ہی رہانہ گلناج کو ہاتھ لگاتی ہے اور جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتی ہے اچانک سے وہ جن چلانے لگتا ہے وہ بولتا ہے اے بڑیہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تجھے دکھائی نہیں دے رہا کیوں پریسان کر رہی ہے یہ سن کر رہانہ کافی زیادہ سبر آ جاتی ہے پر وہ حمد کر کے گلناج کو ایک تھپڑ لگاتی ہے اس کے بعد وہ جن گلناج سے باہر نکل جاتا ہے اور گلناج بے ہو سو جاتی ہے رہانہ اسے لے کر گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر وہ عبداللہ اور عبداللہ کے پاپا کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے ان لوگوں کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا رہانہ بولتی ہے میری باتوں پر یقین کرو آج میں نے جو دیکھا ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کاجی صاحب کو گھر میں بلانا چاہیے تبھی عبداللہ بولتا ہے کہ نہیں ماں یہ سب آپ کا وہم ایسا کچھ نہیں ہوتا میری گلناج بلکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی کاجی ہمارے گھر میں نہیں آئے گا اتنا بول کر عبداللہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے دو دن بیٹ چکے ہوتے ہیں گلناج کو دو دن تک وہ جن پریسان نہیں کرتا ایک دن عبداللہ اور گلناج رات میں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی عبداللہ کو گلناج کی پائلوں کی آواز آتی ہے اور وہ اسے کہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلناج ایک کالی بلی کو پکڑ کر اس کا مانس کھا رہی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ گلناج تم یہ کیا کر رہی ہو تب ہی گلناج اسے دیکھتی ہے اور جور جور سے ہسنے لگتی ہے اور اس بلی کا مانس کھاں لگتی ہے تھوڑی دربات گلناج اس بلی کے مانس کو چھوڑ کر بیٹ پہ جا کے سو جاتی ہے اگلی دن صبح ہی عبداللہ کازی کو بلا کر لے آتا ہے کازی کو دیکھتے ہی گلناج ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور اس کے اندر اوجین آ جاتا ہے اور وہ جور جور سے ہسنے لگتا ہے وہ بولنے لگتا ہے کہ کازی تو یہاں کیوں آیا ہے مارا جائے گا یہاں سے چلا جاتا تب ہی وہ کازی بولتا ہے تم اس لڑکی کو کیوں پریسان کر رہے ہو چھوڑ دے اس کے سریر کو تب ہی وہ جن بولتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے جن کے طاقت کے بارے میں چلا جائے ہاں سے اور وہ پھر گلناج کے سریر کے آس باس منٹرانے لگتا ہے اور اس کی ہنسی سب سن رہے ہوتے ہیں پر کازی صرف اسے دیکھ پاتا ہے تب ہی کازی بولتا ہے کہ میں ایک تاویز لکھ کر دیتا ہوں اور اس تاویز کو گلناج کو کبھی اتارنے کے لئے مت بولنا اور وہ تاویز کازی صاحب گلناج کو پینا دیتے ہیں جیسے ہی تاویز پینا تھے میں گلناج بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ دن تک سب ٹھیک چلتا ہے ایک دن گلناج نہ آنے کے لئے جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس تاویز کو اتار کر رکھ دیتی ہے جیسے ہی وہ اس تاویز کو اتارتی ہے وہ جن دوارا سے گلناج کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ جور جور سے ہسنے لگتا وہ بولتا ہے کہ میں واپس آ گیا اب میں کبھی نہیں جاؤں گا ایک دن اچانک سبداللہ کی رات میں آگ کھلتی اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بگل میں گلناج نہیں ہے وہ گلناج کا آواز لگاتا اور ادھر در دیکھتا ہے پھر گلناج کہیں نہیں ہوتی پھر وہ ایک محمدتری جلا کر گلناج کو دھوننے کے لیے جاتا ہے وہ ہر جب گلناج کو دھونتا ہے پھر گلناج اسے نہیں ملتی تب ہی اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اس آواز کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے گلناج ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور گلناج کو چھو کر بولتا ہے گلناج کیا ہوا تو مدر کیوں رو رہی ہو تب ہی گلناج ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور ہوا میں اڑ کر جور جور سے ہسنا سرو کر دیتی ہے جسے دیکھ کر اب گلناج بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جور سے چیکتا ہے تب ہی اس کی ممی ریحانہ اور اس کے پاپا آ جاتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جب تک گلناج بیہوس ہو کر نیچے گر چکی ہوتی ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میری بہو نیچے کیوں گیری ہوئی ہے اور بیہوس کیوں ہیں وہ عبداللہ سے پوچھتے ہیں تب ہی عبداللہ روتے ہوئے بتاتا ہے کہ ماں وہ جن پھر سے واپس آ گیا اور وہ میری گلناج کو اپنے اپنے جانا چاہتا ہے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے وہ اور عبداللہ جور جور سے پھر رونے لگتا ہے تب ہی گلناج پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور پھر وہ اپنی سکتیوں سے عبداللہ کو بھی ہوا میں لٹکا دیتی ہے اس کے اندر سے وہ جن بولتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا جو بھی مدھی راستے میں آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا تب ہی اچانک سے وہ کاجی صاحب اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر وہاں آتے ہیں اور اس جن پر کچھ پڑھ کر فیکنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کمر سے پانی نکالتے ہیں اور اس پانی میں کچھ پڑھ کر اس جن کی طرف فیکتے ہیں جس وجہ سے وہ جن چلانے لگتے آئے اور تب ہی اچانک سے وہ جن اس کے اندر سے نکل کر اس بوتل کے اندر آ جاتا ہے اور کاجی صاحب اس بوتل کا ڈکن بند کر دیتے ہیں اس کے بعد گلنانج بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے بلہ کے پاپا بولتے ہیں کہ کاجی صاحب آپ نے ہماری بہت مدد کی آپ کا سکریہ پھر کاجی صاحب بولتے ہیں کہ اس بار تو گلنانج نے وہ تاویز اتار دیا تھا اب کی بار میں اس سے دو تاویز دوں گا ایک ہاتھ میں باندھا اور ایک گلے میں اس کے داندھا ہے اور اس بار وہ اس تاویز کو نہ اتارنے پائے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے بعد وہ کاجی صاحب انہیں تاویز تیتر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں